بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں بلکہ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہر کسی کو خوش رکھے آباد رکھے آز میں بنانے جارہی ہوں چکن کڑا ہی اور یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اور یہ سارے مسالے وغیرہ ہیں پیاز وغیرہ پیاز کو میں نے چوب کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو لیسن اور ادرک ہے اس کا بھی میں نے کوٹ لیا ہے اس کا پیسٹ بنا دیا ہے یہ میں اس میں گھی شامل کروں گی میں کوکنگ آئل بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن کوکنگ آئل میں کم ہی استعمال کرتی ہوں گھی زیادہ تاری استعمال کرتی ہوں مجھے گھی کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوکنگ آئل زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن مجھے گھی کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں پہلے گھی اس میں کر لوں گی پیاز کو گھی کے اندر براؤن کر لوں گی پیاس میں نے چاپ کر لیا ہوا ہے چاپر کے اندر تو اس کے بعد جیسے براؤن ہو جائے گا اور یہ باقی مسادے ہیں یہ میں نے لسن ادرک پہ سٹر بنائی ہوئی ہے جو میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے اور یہ نمک حلدی نمک وغیرہ ہے اور سرخ مرچ وغیرہ اور یہ ٹماٹر جو ہے یہ میں نے فریزر میں رکھے ہوئی تھے ٹماٹر پھر خراب نہیں ہوتے جلدی اور پھر اس کو میں اس طرح اس کا چھلکہ اتار کے تو اس کے اندر میں اسے بھی پیس لوں گی تو بہت اچھی اس کی پیسٹ بن جاتی ہے اس کا چھلکہ اتر جاتا ہے تو چھلکہ بھی اندر نہیں رہتا ہے اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ یہ کوٹ ہو جاتا ہے اس کی پیسٹ بن جاتی ہے اور یہ دیکھیں پی آز تقریباً براؤن ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے اور ساس ہاتھ ہی جب اچھی طرح سے براؤن ہو جائے گا لائٹ براؤن سا ہو جائے گا پھر میں یہ سارے مسالے وغیرہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی تو آپ لوگ ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک ضرور کر دیا کریں کومنٹ بھی کر دیا کریں اگر کوئی میری غلط ہی ہوگا ہوتی ہے تو پلیز ضرور مجھے بتایا کریں آپ میری اصلاح کریں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ میرے ویلوگ کس طرح ہوتے ہیں پھر میں مزید اچھے اچھے ویلوگ بنانے کی کوشش کروں گی اور آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ میں مزید کس قسم کے ویلوگ بناؤں کہ جو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں میں تو پھر اپنی ساری روٹین جو بھی ہوتی میں سکول کی جو میری روٹین ہوتی سکول میں پڑھاتی ہوں یا جو سارا کچھ میرے جو کامگرہ ہوتے ہیں میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ میں کس قسم کے ویلوگ بناؤں تو وہ ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا باقی میری طرف سے اگر کسی کی کوئی ہو جاتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز بری لگ جاتی ہے میری کیوئی بات کسی کو بری لگ گئی یا کوئی ایسی چیز ہو جاتا ہے کہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہوئے کسی کا کچھ تھوڑا سا آ جاتا ہے تو اگر کسی کو برا لگا ہے تو میں بہت زیادہ محاظر اچھاتی ہوں ظاہر انسان ہے انسان سے خلطیاں ہو جاتی ہوتی ہیں کبھی ایسے ہو جائے تو کیوں کہ میں تو ابھی نئی نئی آئی ہوں یوٹیوب پہ تو آپ لوگ میری اصلاح کریں گے پھر ہی میں اچھے بلوگ بناؤں گی آگے بڑھنے کی مجھ میں پھر زیادہ اور زیادہ لگن آئے گی کہ میں مزید اچھے بلوگ بناؤں اور ظاہر ہے ہر بندے کو حق تو ہے آگے بڑھنے کا ترقی کرنے کا میں بھی یہی چاہتی ہوں ترقی کرنا چاہتی ہوں میں اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے سب لوگ کر رہے ہیں ظاہر ہے انسان کو اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے انسان کوشش تو کرتا ہے میں یہ دیکھیں جیسے آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں کہ میں نے سکول بنایا ہے میں پڑھاتی ہوں بہت زیادہ اب یہ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے ٹیچنگ کرنا اپنے دماغ میں سے نکال کے بچوں کے دماغ میں ڈالنا اور محنت کرنا میں ٹیچنگ بھی سکول میں بھی میں پڑھاتی بھی ہوں باقی کام بھی میں دیکھتی ہوں اور گھر میں آکے شام کو میں بچوں کو ٹویشن بھی پڑھاتی ہوں تو ظاہر ہے سارا دن میرا بھی دل کا میں آرام کروں ریسٹ کروں لیکن نہیں مجھے پتا ہے کہ اگر میں ریسٹ کروں گی تو پھر گزارہ مشکل ہو جائے گا جیسے آج کا مہنگائی کا دور ہے تو اپنے سارے اخراجات پوری کرنے کے لئے مجھے کوشش کرنا پڑتی ہے میں دورات محنت کر رہی ہوں اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے شان تک میں اسی طرح مسلسل کام میں لگی رہی تھی اپنے گھر کے کام وغیرہ بھی میں خود ہی کرتی ہوں تو اسی لئے ظاہر ہے میں نے کوئی اپنے حیر پر وغیرہ بھی نہیں رکھی ہوئی انسان سارا کچھ دے لیتا ہوتا ہے کہ کتنا اس گئے پاس ہے الحمدللہ اللہ پاک نے بہت مجھ دیا شکر ہے اللہ تعالی کی ذات کا ہر حال میں شکر ہے انسان کو شکر ادا کرنا بھی چاہیے ہر حال میں جس حال میں بھی رکھ دیا ہے یہ جو رزق یہ تقسیم ہے یہ اللہ تعالی کے اختیار بھی ہے انسان کا کام ہے کوشش کرنا جتنا انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دیتا ہے اتنا ہی نبازتا ہے اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے جو محنت کرتا ہے اس کا آگے سے اسے معافضہ تو ملنا چاہیے انسان اسی لیے تو بہتر کرتا ہے تاکہ اس کا میار زندگی جو بہتر سے بہتر ہو سکے تو یہ دیکھیں میں اتنی محنت کر کے اب اپنے کاموں میں سے ٹائم نکال کے ویڈیو بغیرہ بناتی ہوں ویڈیو بنانا اور پھر اس کو ایڈیٹ کرنا آپ سب کو پتا ہے کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اچھا خاصا وقت اس میں بھی لگ جاتا ہے اور میں ویسے بھی نہیں نہیں آئی ہوں مجھے تو کچھ زیادہ ہی ٹائم لگ جاتا ہے یا ایڈیٹنگ کرنے میں اور اس طرح بعض وقت ایسا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا میری ویڈیو بغیرہ بنانے کے لئے میں خود بناتی ہوں اب اس ٹائم بھی میں ایک ہاتھ سے میں نے اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے میں کوکنگ کر رہی ہوں اپنی ویڈیو بھی ساسا بنا رہی ہوں پھر بعد میں رات کو بیٹھ کے جب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم بچے گا تو پھر اس میں میں نے رات کو بیٹھ کے اس کی ایڈیٹنگ کرنا ہوتی ہے پھر وائس آور کرنا سارا کچھ یہ کرنا کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ لوگ لائک ضرور کریں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا بھی کوئی بھلا ہو جائے اور ابھی بہت زیادہ ویوز بھی کم آ رہے ہیں تو آپ لوگ لائک ضرور کیا کریں میری ویڈیوز وغیرہ اور کومنٹ ضرور کیا کریں کہ میں کس طرح بناوں کون سی اس میں ایسی غلطی ہے جو کوئی خامی ہوتی ہے تو ضرور پوائنٹ آرک کیا کریں مجھے تو یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہوا تھا چکن کا اور پیاز وغیرہ اور اس کے اندر میں نے چکن شامل کر دیا ہے اب میں اسے بھونوں گی اسی طرح چکن اپنا پانی چھوڑتا جائے گا اور اسی طرح یہ بھونتے بھونتے ہی اس میں گلنا شروع ہو جاتا ہوتا ہے تو پھر بعد میں ہلکا سا پانی ڈال کے میں اس کے ڈھاک کے رکھ دوں گی اور پھر جلد ہی یہ تیار ہو جائے گا چکن کیونکہ جو تازہ چکن ہوتا ہے یہ جلدی ہو جاتا ہے جلدی گل جاتا ہے جلدی پک جاتا ہے تو اگر فریزر میں رکھ دیں دو جا دل پڑا رہے یا کچھ نہیں پڑا رہے وہ پھر اسے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے باقی جی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو حلال کی روزی عطا فرمائے اور حرام کے لکمے سے بچائے میری تو دعا بھی یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنی حمد دے اتنا خوصلہ دے کہ میں کماتی رہوں مجھ میں اتنا دم اللہ پاک دیے رکھے کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے کھاؤں مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ میں کسی سے کوئی ہیلپ مانگوں یا کوئی اس طرح میں کہتا ہی نہیں جب تک میرے اندر دم ہے میں محنت کرتی رہوں گی انشاءاللہ میں کرتی ہوں اور کرتی ہی رہوں گی میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جتنی میری زندگی ہے بس صحت و تندرستی والی زندگی دے اور ایمان کی صلاحاتی دے ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو ہمارا یہ دیکھیں یہ چکن کے اندر میں سویا سوس ڈالوں یہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے چکن کے اندر اور یہ چکن کڑائی ہوگی یا اگر آپ چکن کورما بھی بنا رہے ہیں تو ابھی اس کا استعمال کریں تو بہت زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بھائی یہ تقریباً دو کھانے کے چمچ جو ہوتے ہیں وہ میں اس میں ڈالوں گی اندازاً تقریباً اتنا سا ہی ہو جاتا ہوئے اور اس کے بعد یہ دوسری چیز ہے سر کا یہ بینگر جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کھانا سنت بھی ہے اور اسے ایک تو یہ ہے کہ چکن جلدی گل جاتا ہے اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے میں نے ٹیماتر تھوڑا ایک ہی ٹیماتر ڈالا تھا میرے پاس ایک ہی بڑا ہوا تھا فریزر میں ٹیماتر اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بینگر جو شامل کا دیا اس میں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا بلکل ایسی اتنی مزے دار یہ چکن کڑائی بنے گی کہ جیسے ریسٹورنٹ کی ہوتی ہے بلکل یہ وہی ٹیسٹ آئے گا بہت مزے دار ہوتی ہے یہ بنتی ہے میں اکثر بناتی ہوں جب عدیل آتا ہے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہوریا کا موڑ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ماما چکن کڑائی بنا دیں تو آج بھی عدیل نے آنا ہے تو اس لئے پھر ہوریا نے کہا کہ ماما چکن کڑائی بنا دیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو بنا لیتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ سب کے لئے دعا کیا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں سب کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے لئے انسان اچھا سوچے گا تو اس کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے لئے کوئی نفرتیں دنوں میں رکھے گا تو پھر اللہ بھی اس کے پھر ویسے ہی کڑائی ہے دیکھیں میں نے چکن کے اندر ادرک جو ہے مجھے کٹا ہوا ادرک بہت پسانے ہی ہے میں نے پیسٹ بھی بنا کے لیسن کے ساتھ بھی شامل کیا ہے اور بعد میں یہ کڑائی کے اوپر جو ہے چکن کڑائی ہوتی نا اس کے اندر پھر میں بعد میں جو ہوتا ہے ادرک وہ باریک باریک کاٹ کر وہ میں اوپر ڈالتی ہوں اور ساتھی سبز مرچیں بھی کاٹ کے میں نے ڈال دی ہیں اور یہ سبز دھنیا یہ میں نے دھو لیا تاکہ اس کے پتوں کے ساتھ کوئی بھی گرد بھارا یا کوئی مٹی ریت بھارا لگی بھی ہوتی ہے بعض اوقات پتوں کے ساتھ وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور یہ میں نے اوپر ڈال دیا ہے بہت مزیدہ بڑی اچھی خوشبو بھی اس کی بہت اچھی آ رہی ہے اور دیکھنے بھی بہت خوبصورتی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ صرف خوبصورتی کے لیے اوپر یہ میں سبز برچے رکھ رہی ہوں تو یہ صرف کھانے میں تو نہیں یہ کھائی جائیں گی ساتھ لیکن بس ویسے خوبصورتی کے لیے ہے اور یہ دیکھیں کھانا پکے تیار ہو چکا ہوا ہے اور گرما گرم یہ دیکھیں چکن گڑھائی بالکل یہ ہوتلوں والے سٹائل میں ہے اور یہ ہمارا ہارٹ پاٹ ہے بنا ہوا کپڑے کا یہ کافی پرانا ہے میرے پاس بڑا ہوا بہت خوبصورت یہ لگتا ہے اقاس اس میں روٹی بھی گرم رہتی ہے اسی قدر میں نے روٹیاں رکھ رہی ہوئی ہیں اور آئیے جی سب لوگ شامل ہو جائیں کھانے میں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو حلال رزق عطا فرمائے کھانے میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کے کھانے میں برکت دے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ